سائنس جماعت حشتن سبق اٹھارہ ماحولی نظام اس سبق کے سوال جواب کریں گے علیف قوس میں دیئے ہوئے متبادل میں سے صحیح متبادل منتخب کر کے خالی جگہ پور کیجئے علیف ہوا پانی مادینیات مٹی ماحولی نظام کے ڈیش اجزہ ہیں اس میں جواب ہوگا طبعی بے ماحولی نظام میں دریا تالاب سمندر ڈیش ماحولی نظام کی مثالیں ہیں اس میں جواب ہوگا آبی جیم ماحولی نظام میں انسان حیوانات ڈیش گروہ میں شامل ہیں اس میں جواب ہوگا ساریف سوال نمبر دو مناسب جوڑیاں لگائیے پہلے میں ہے غزہ ساتھ دوسرے میں ہے ماحولی نظام اس میں جوڑیاں لگانا ہے علیف ناکھونی اس میں جواب ہوگا رگستانی بے آبی نباتات اس میں جواب ہوگا آبی جیم چمرنگ اس میں جواب ہوگا دلدل دال پائین اس میں جواب ہوگا جنگل سوال نمبر تین میرے بارے میں معلومات دیجئے علیف ماحولی نظام جواب اپنے اطراف کے مسکن میں قیام کرنے کے لیے حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء کے درمیان باہمی تفاول سے بننے والی ساکت کو ماحولی نظام کہتے ہیں جانداروں کو حیاتی اجزاء بھی کہتے ہیں جبکہ غیر جانداروں کو غیر حیاتی اجزاء کہتے ہیں حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء کے درمیان ماقوس تعلق ہوتا ہے ماحولی نظام کے نباتات کو گزہ ساز ہیوانات کو سارفین جبکہ خودبینی بیکٹیریا کو تذیہ کار کہتے ہیں تحلیلی عمل کے ذریعے تذیہ کار نامیاتی پیچیدہ سالمات کو غیر نامیاتی اجزاء میں تبدیل کر کے دوبارہ قدرتی ماحول میں لوٹا دیتے ہیں پس مردہ نباتات اور ہیوانات کے باقیات کا دوبارہ دور کر کے ان کے اجزاء کو صحت مند قدرتی ماحولی نظام میں لوٹانے کا اہم کام تذیہ کار بیکٹیریا کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے بے حیاتی خطے جواب یک سا ساکت والے چھوٹے چھوٹے ماحولی نظام ایک بڑے ماحولی نظام کی تشکیل کرتے ہیں جسے عام زبان میں حیاتی خطہ یا بائم کہتے ہیں ایک مقصود بائم میں ایک جیسی آب و ہوا ایک جیسے حیاتی اجزاء اور یکسا قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں زمین پر دو قسم کے بائم پائے جاتے ہیں جو کی بری بائم اور آبی بائم بری بائم صرف خوشکی پر ہی ہوتے ہیں غیر حیاتی اجزاء کے بنا پر بری بائم کو گھاس کا میدانی علاقہ سدہ بہار جنگلات ریگستانی علاقہ ٹنڈرہ ماحولی نظام ٹائگا علاقے کا ماحولی نظام استوائی جنگلات کا ماحولی نظام میں تقسیم کیا جاتا ہے آبی ماحولی نظام یا بائم میں میٹھے پانی کا ماحولی نظام کھارے پانی کا سمندری ماحولی نظام اور دلدلی ماحولی نظام کا شمار ہوتا ہے جیم گزائی جال جواب گزہ کھانے کے پیچیدہ باہمی تعلق سے گزائی جال بنتا ہے قدرت میں کسی بھی ماحولی نظام میں گزائی زنزیریں سیدھی اور خطی نہیں ہوتی یہ بہت ہی پیچیدہ نویت کی ہوتی ہیں شکاری جانور کسی دوسرے جانور کا شکار کرتا ہے لیکن یہی شکاری جانور کسی دوسرے جانور کا شکار ہو سکتا ہے مثلا میٹھک مختلف دسم کے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتا ہے لیکن اسی میٹھک کا شکار ساپ کرتا ہے اور ساپ کا شکار پرندے کر سکتے ہیں یہی پرندے کیڑے مکوڑوں یا میٹھک کو مار کر گزہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں کسی بھی ماحولی نظام کے حیاتی ازہ کے درمیان بائمی تعلق سے ایک گزائی جال بنتا ہے سوال نمبر چار سائنسی وجوہات لکھئے ماحولی نظام کی نباتات کو گزہ ساز کہتے ہیں جواب پہلا پوائنٹ نباتات مشوائی ترکیب کے ذریعے گزہ تیار کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے دوسرا پوائنٹ وہ خود کفیل ہوتے ہیں اور شمشی طوانائی کا استعمال کر سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ نباتات غیر نامیاتی اجزاء کو جذب کر کے نامیاتی شکل میں اپنی گزہ تیار کرتے ہیں اس لئے انہیں ماحولی نظام کے گزہ ساز کہا جاتا ہے بے بڑے بند کی وجہ سے ماحولی نظام تباہ ہو جاتے ہیں جواب پہلا پوائنٹ جب کسی مقام پر بڑے بند کی تعمیر کی جاتی ہے تو وہاں کی زمین کی اصل شکل و صورت یکثر بدل جاتی ہے دوسرا پوائنٹ وہاں درکتوں کو کٹ کر جنگلاتی زندگی کو تباہ وہ برباد کیا جاتا ہے تیسرا پوائنٹ وہاں جنگلی جانوروں کا مسکن ختم ہو جاتا ہے ان میں کئی جاندار مادوم ہو جاتے ہیں بڑے بند کی تعمیر سے ہیوانات اور نباتات کے بڑے پیمانے پر بربادی ہوتی ہے بند میں زخیرہ کیے ہوئے پانی سے زمین پر زبدست دباؤ پڑتا ہے اس کے سبب اس مقام پر زلزلے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے انسانی بستیاں اجر جاتی ہیں اور مکانوں اور کھیتوں کے زیرہ آپ ہونے سے لوگوں کو نقل مکانی کرنے پڑتی ہے بہرحال بڑے بند کی تعمیر سے ماہولی نظام کے بڑے پیمانے پر بربادی ہوتی ہے جین دودوہ جنگل میں گیٹے کی باز آباد کاری کی گئی ہے جواب پہلا پوائنٹ تقریباً سو سال قبل دودوہ جنگل ایک سنگھ والے گینڈے کا قدرتی مسکن تھا لیکن غیر قانونی شکار کی وجہ سے یہ جانور تقریباً ناپید ہو گئے تھے دوسرا پوائنٹ ان کے دوبارہ باز آباد کاری کے لیے مادہ گینڈے کو پجرے میں حاملہ کیا گیا اور اس طرح پیدا ہونے والے بچوں کو دوبارہ جنگل میں چھوڑا گیا اور ان کی حفاظت کے لیے نگران چوکیا قائم کی گئیں آج ان گینڈوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے تیسرا پوائنٹ جنگلی جانوروں کا تحفظ بہت ضروری ہے اور اس طرح اس کوشش سے ایک سنگھ والے گینڈے کو دوبارہ نئی زندگی حاصل ہو گئی ہے سوال نمبر پانچ مندرجہ زیر سوالوں کے جواب لکھے علف بڑتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ماحولی نظام پر کیا اثرات ہوئے جواب پہلا پوائنٹ دوسرے جانداروں کی بنسبت انسانی آبادی میں اضافے کی شرب بہت زیادہ ہے دوسرا پوائنٹ عراوازی ان کا شمار ماحولی نظام کے آلہ ترین سارفین میں ہوتا ہے دوسرے جانداروں کی طرح ماحولی نظام انسانوں کو بھی تمام بنیادی ضروریات مہیا کراتا ہے تیسرا پوائنٹ لیکن آبادی میں اضافے کے سبب انسانی ضروریات میں بھی اسی تناسب سے اضافہ ہوتا ہے صرف انسان ہی قدرتی وسائل کا بڑے پیمانے پر استعمال کر رہا ہے چوتھا پوائنٹ بدلتی طرز زندگی سارفیت کی زیادہ سے زیادہ خواہش قدرتی ماحول کی تنزلی اور آلودگی یہ چند عوامل ہیں جن کے پیدا کرنے میں انسان کا نمائی کردار ہے پاچوا پوائنٹ مندجہ بھالا تمام امور کے باعث ماحولی نظام پر دبدا ستناؤ پیدا ہو رہا ہے اور اس میں بتدری اضافہ ہو رہا ہے انسانی آبادی میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہونے سے یہ کثیر مقدار میں فاضل اشیاء بھی پیدا ہو رہی ہے بے شہرکاری کا عمل ماحولی نظام کی بربادی کا کس طرح ذمہ دار ہے جواب جب لوگوں کو مناسب طور پر کے ذائی اشیاء میسر نہیں ہوتی وہ روزگار اور دوسری سہولتوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں شہروں میں سانتوں فیکٹریوں اور دوسرے ذرائع سے ہزاروں لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہروں کا رکھ کرتے ہیں اس سے شہریانے کے عمل میں زبدست اضافہ ہوتا ہے شہروں کی عبادی میں اضافہ ہونے پر لوگوں کو رہائش کی ضرورت ہوتی ہے لوگ شہروں کے اطراف ذراتی زمین دلدلی زمین نمیلاکوں جنگلات اور گھاس کے علاقوں کو برباد کر کے اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں ترقی کے نام پر محولی نظام کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انسانی مداخلت کے باعث محولی نظام کا زبدست نقصان ہوتا ہے جب زمین کے استعمال میں تبدیلی تعلق میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جنگلات کے قریب بسائے گئے شہری علاقوں میں انسانوں اور جانوروں کے درمیان تنازہ پیدا ہونا ایک عام بات ہے جیم قدرتی محولی نظام میں بڑی تبدیلی لانے والی جنگیں کیوں ہوتی ہیں جواب زمین پانی مادنی دولت معاشی اور سیاسی جاتی ہے سرہتی تنازہ سے بھی دو ممالک کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے بعض اوقات مذہب اور قومیت کے سبب بھی تنازات سے جنگ جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں پینل قومی تنازات سے امن کی راہ مزدود ہو جاتی ہے اور نتیجتا جنگ ہوتی ہے دال ماحولی نظام حرارت مرتوبیت وغیرہ جیسے غیر حیاتی اجزہ حیاتی اجزہ پر اثر انداز ہوتے ہیں یعنی یہ اجزہ ماحولی نظام نبات ہیوانان اور خود بری جاندار کی بقا کو قائم رکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ کسی ماحولی نظام میں کون سے جاندار زندہ رہ سکتے ہیں اور حیاتی اجزہ کو مسلسل استعمال کرتے ہیں یا انہیں خارج کرتے ہیں اس لئے ماحولی نظام میں غیر حیاتی اجزہ کا تناسب کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے چوتھا پوائنٹ ماحولی نظام میں ہر جاندار اپنے اطراف کے غیر حیاتی اجزہ پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے جس کے بنا پر ماحولی نظام کے دیگر جاندار بھی متاثر ہوتے ہیں سدہ بہار جنگلات اور چراغہوں کے ماحولی نظام میں فرق بتائیے جواب اس کے لئے دو کولم بنائیں گے پہلے کولم میں سدہ بہار جنگلات دوسرے کولم میں چراغہوں کا ماحولی نظام پہلے کولم میں پہلا پوائنٹ زمین کے تقریبا سات پرسنٹ رقبے پر سدہ بہار جنگلات موجود ہیں دوسرے کولم میں پہلا پوائنٹ ستہ زمین کے تقریبا تیس پرسنٹ رقبے پر چراغہوں کا ماحولی نظام موجود ہے پہلے کولم میں دوسرا پوائنٹ بری ماحولی نظام کے نصف زیادہ نبتات اور حیوانات سدہ بہار جنگلات میں پائے جاتے ہیں دوسرے کولم میں چرنے والے جانور چراغہوں کے ماحولی نظام میں نظر آتے ہیں پہلے کولم میں تیسرا پوائنٹ اسطوائی سدہ بہار جنگلات گھانے اور کسیر تہدار ہوتے ہیں دوسرے کولم میں تیسرا پہلے کولم میں چوتھا پوائنٹ ستر زمین کے جن مقامات پر سالانہ دو سو میلی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے دوسرے کولم میں چوتھا پوائنٹ خاص یا چراغہوں کے خطوں میں سالانہ اسطن بیس سے پہتیس انچ بارش ہوتی ہے پہلے کولم میں پاچوا پوائنٹ زمین کے اسطبائی علاقوں میں صدہ باہر جنگلات پائے جاتے ہیں دوسرے کولم میں پاچوا پوائنٹ زمین کے بیشتر حصوں میں چراغہیں پائے جاتی ہیں سوال نمبر چھے زیل کی تصویر کی وضاحت کیجئے سب سے پہلے تصویر ہے شکلہ نمبر ایک جواب پہلی تصویر میں ریگستانی ماحولی نظام کو ظاہر کیا گیا ہے ریگستان کی ماحولی نظام میں ناکھونی ریگ نباتی پودا ایک گزہ ساس پودا ہے جو ریگستانی علاقوں میں بہت کم بارش ہوتی ہے اس لئے وہاں پیڑ پودے بہت ہی کم تعداد میں اکتے ہیں پورا علاقہ بالو یا ریت سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے سہرہ میں سارفن کی تعداد بھی کم ہوتی ہے شکل نمبر ایک میں اوٹ کو دکھایا گیا ہے جو کہ ریگستانی ماحولی نظام ابتدائی سارف ہے ریگستانی حالات کے مطابق اوٹ میں نہایت موضوع توافق نظر آتا ہے سہرہ میں پانی کی بھی دب دست قلت ہوتی ہے اس لئے ناکفنی میں ایک نباتی نظر آتا ہے چکل نمبر دو میں جنگل کے ماحولی نظام اور اس میں ایک جھیل کو بھی دکھایا گیا ہے کیونکہ ہم اس تصویر میں ہاتھی ٹائگر کو صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں تصویر میں درک پر بیٹھی ہوئی مخصوص قسم کی چڑیا ہون بیل بھی نظر آ رہی ہے یہ اس طوائی خطے کا صدا بہار جنگل ہو سکتا ہے ان جگہوں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اس لئے جنگل میں مختلف قسم کے آبی ماحول نظام بھی نظر آ سکتے ہیں آبی ماحول کے وجہ سے مختلف قسم کے جاندار ایک مقام پر نظر آتے ہیں یہاں ایک علاہدہ ماحول نظام کا بھی وجود ہوتا ہے جو گزائی جنزیر اور گزائی جال کے ذریعے بردی ماحول نظام سے باہمی طور پر جڑا ہوا ہوتا ہے پرندے محشلیوں کا غاس وغیرہ گزہ ساز ہیں جھیل یا طالب کی چھوٹی مچھلیاں ابتدائی سارفین کے زمرے میں آتی ہیں سانوی سارفین میں بڑی مچھلیوں کا شمار ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہیں خاتی ایک سبزی خور حیوان ہے اس لئے یہ ایک ابتدائی آگے کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں